جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا کمکھے وردے دیوی نیل بھرد واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمست دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمست دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدھیید اوم مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آئیو آ روگ یا ایشوری دے ہی میں دیوی برمیشوری اوم جاینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نیدرگا چھما شیوہ دھاتری سواہا سدا نمست دے اوم سر منگل منگل یہ شیوے سروہ سادی کے شرنی درب کے کوری نارائنی نمست دے درگتی ناشنی درگا جاے جاے کالوی ناشنی کالی جاے جاے اومار ماں برہمانی جاے جاے سیتا رادار 후کمانی جاے جاے مہا لکشمی نمست دبھیہم نمست دبھیہم سریشوری ہری پریئے نمس تبھیم نمس تبھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمس تدے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کھری دیوی نارائنی نمس تدے نیرہار آردن سار سدھا کرم بھاگل یانم دھا کرنک جمپک دھاں بھوشیام اتنگ پین کچکم منو حرانگی وانی نمامی منسہ وسا دیوی پرپننت آتی حرے پرسید پرسید ماتر کے جو کھلہ سے پرسید ویشوی شہی پاہی ویشواندہ مشوری دیوی چراچہ رشیا شبھم گروتی کالیانم آرگیم دھنسم بدا شتر بدھی وینا شایدی پجوتی نمس تدے یونی ماتر شری رائکن جواسی نکام دا رجسولہ مہا تے جا کاماکشی دھائی تام سدا یا دیوی سربو تے شو لکشوی روپین سنستتا یا دیوی سربو تے شو ماتر روپین سنستتا یا دیوی سربو تے شو شکتی روپین سنستتا مہا بھگوٹی جگت جننی بھاوانی آدھی شکتی آپ کے کال ہرے کسٹ ہرے دکھ ہرے پاپ ہرے تاپ ہرے سنتاپ ہرے داردھ ہرے اور سنکٹ ہرے دیورادہ پرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرسطتی کچھ دھانمک بندوں کے کچھ پرشن ہوتے ہیں جگیا سے ہوتی ہے کہ ہم کس کے پاس جائے اور کس سے پوچھے ہمارے پرشنوں کا اتر کون ہمیں سنتوشت کرے گا کون ہمارے اس جان کی چھوڑا کو کون شانت کرے گا ایسے ہی میں کچھ پرشنوں کا اتر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شاید مجھے امید ہے بہت سے لوگوں کے پرشن کا اتر انہیں پرابت ہوگا اس مادیم سے تو سر بطم آتا ہے یدی کسی منوشی کے شریر میں کوئی پون آتی تھی دیوی روپ میں کافی دنوں تک آئی اس کے بعد کوئی تانتریک ان کو مل گیا اس تانتریک نے اس شکتی کو بندھن کر کے اس کے شریر سے الگ کر دیا تو کیا اب جب الگ ہو جاتا ہے تو اس جس کے شریر میں یہ شکتی آتی تھی پون آتی تھی اس کا شریر دھیرے دھیرے بیماریاں میں جھکڑنے لگتا ہے ترین طریقے سے اس کو کسٹ ملتا ہے شاریدی کسٹ ملتا ہے مانسی کسٹ بھی ملتا ہے جیسے کی جلدی نہیں اٹھپانا کام نہیں کرمانا بار بار بیمار رہنا ہاتھ دیروں میں ٹوٹن رہنا ویشیس طور سے امہ آسیا پور نیما کے سامنے پر ویشیس طور سے زیادہ کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے ہو سکتا ہے گندی ویچار تو نہیں آئے گندی سپنے بھی نہیں آتے پر تو شاریدی کسٹ ہوتا ہے بس شریر میں الگ الگ جگہ تکلیب ہوتی ہے اور کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویکتری جو اس شکتی نے دیا تھا وہ جو سامان دیا ہو یا کوئی دھن دولت دیا ہو یا ان کی سیوا کرنے سے آپ کا جو فل پرابت ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے نشٹ ہونے لگتا ہے تو جب شریر میں پون آتی ہے تو سرپطم کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے کسی کے پاس نہیں جانے کا مطلب ہو گیا کسی تانتری کے چکر میں مت علجیے اور ایسے ویکتری کے ساتھ میں آپ کو جڑ کر کے ریکھنا ہے جو صحیح کام کرتا ہو جو بندھن کرنے کا کام نہ کرتا ہو اور ایسے ہم دیکھتے ہیں بہت سی ماتا بہنیں کسی تانتری کے چکر میں علج جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس اس طریقہ شریر کا بندھن کر دیتا ہے یعنی کہ وہ جو شکٹی ہوتی کئی بار وہ شکٹی کا بھی بندھن کر دیتا ہے وہ کیونکہ یہ جتنے شکٹیاں جو شریر میں آنی حالی ہوتی ہیں یہ سب ہے تو پریت آتما ہی اور جب پریت آتما ہے تو بس یہ کہ شکٹی شالی پریت آتما ہوتی ہے ان کے پاس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ شریر کے اندر پرویش کر کے آپ کا اور اپنے پریوار کا کام کرتی ہے تو شریر کا بھی بندھن ہوتا ہے اور ان پریت آتماوں کا بھی بندھن ہوتا ہے تو یدی تانترک نے دونوں بندھن کر دیے ہو تو وہ شکٹی پھر کبھی بھی واپس نہیں آسکتی اور یدی ایک ہی بندھن ہوا ہوگا کیولو شکٹی کا بندھن ہوا ہوگا تو وہ شکٹی کو چھڑایا جا سکتا ہے اور واپس بلائی بھی جا سکتا ہے پرندو یدی شریر کا بندھن ہو گیا ہے تو شریر کے بندھن کو توڑا بھی جا سکتا ہے اور اس شکٹی کو واپس شریر کا اندر پرویش بھی کرایا جا سکتا ہے پرندو ایک ویشیس بات یہاں پہ دھیان رکھنے یوگی یہ ہے کہ یدی اس پاون کو پریوار والوں نے جبرجستی بندھن کروایا ہو پریوار والے نہیں چاہتے کہ اس سسری کے شریر میں اس پرکار کی کوئی شکٹی آئے پاون آئے کوئی دیوی دیوتا آئے اور وہ کسی تانتری کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور تانتری کے ایسا کاری کر دیتا ہے تو پھر مان کے چلے وہ شکٹی دوبارہ سے کب بھی نہیں آئے گی کب بھی بھی نہیں آتی ہے اس لیے ہمیشہ جس کے شریر میں پاون آتی ہو اس کو بہت ہی دھیان رکھنا ہوتا ہے کھان بان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے رہن سہن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ بول چالی میں دھیان رکھنا ہوتا ہے اور تانتری کو کی چکر میں نہیں علجنا ہوتا ہے اسے چریتر ہین نہیں ہونا چاہیے اسے پورنتہ شد سچ اور پویتر رہنا چاہیے مجھے امید ہے ایک پرشنے کا اتر آپ کو مل گیا ہوگا کہ یدی شریر میں پون آتی تھی اور کسی نے بندھن کر دیا ہے تو اسے کیسے چھوڑایا جائے اس کو چھوڑانے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو کسی اچھے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا جو یہ کام کرتے ہوں گے ان سے آپ سمپر کریے گا اور اس کو یدی یہ گیاں ہوگا اس چیز کا تو تو وہ چھوڑا پائے گا اندیتہ نہیں چھوڑا پائے گا تو ماں بھگتی جگت جننی آپ کو سکی رکھے سست رکھے پرسند رکھے اب دوسرا پرشن آتا ہے کہ یدی ایک چھوٹا مکان ہے کہ ایک ہی روم میں پوجہ پاڑ بھی کرتے ہیں اور اسی روم میں ہم سوتے بھی ہیں اور اسی میں جپ بھی کرتے ہیں اور پتنی بھی ساتھ میں رہتی ہو بچے بھی ساتھ میں رہتے ہیں تو یدی ایک ہی روم میں اسی روم میں آپ نے مندر بھی بنا رکھا ہے اسی میں آپ نے سونے کا بھی کر رکھا ہے تو اس میں آپ کو منتجب جدی کرتے ہیں تو آپ کو فل تو ملے گا پندبھوڑ نیون فل ملے گا کیونکہ اس روم کے اندر شدتہ ہوتی ہی ہے پتنی کے ساتھ سونے کی وجہ سے اور اس روم میں روز روزہ جھاڑو بوجہ صفائی یہ نہیں کر سکتے روز چدر نہیں بدن سکتے اسی لئے ایک ہی رومیں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس روم میں پتی پتنی سوتے ہو اس روم میں پوجہ نہیں کرنا چاہیے اس روم میں بھگوان کا مندر نہیں ہونا چاہیے اس روم میں کسی بھی پرکار کا جپ تپ نہیں ہو سکتا ہے اور جی کرتے ہیں تو آپ سمائے کو برباد کر رہے ہو اس لئے ایک ہی روم کے اندر پوجہ پاتھ نہیں کرنا چاہیے جس روم میں سوتے ہو عشور کا روم الگ ہی ہوتا ہے الگ جگہ ہوتی ہے اور وہ جگہ پورنطہ شد سوچ اور پویتر ہونا چاہیے بات روم سے لگی ہوئی دیوال پر بھی بھگوان کو نہیں بٹھانا چاہیے پلیٹرنگ کی دیوال سے لگے ہوئے کو نہیں بٹھانا چاہیے اگنے کون میں بھی بھگوان کا اسطان نہیں ہونا چاہیے یہ بات کر دھان رکھ لیں دکشن پششن کونے میں بھی بھگوان کا اسطان نہیں ہونا چاہیے اور کچھن میں بھی بھگوان کو نہیں رکھا جاتا ہے اگر یہ سب آپ کے یہاں ہیں آپ چیکر لیجئے یا دیئے ساہے تو ان سب کو بدلیئے تو ہی آپ کے یہاں اندر تکست آپ کے یہاں آرہا ہے اس کا عرط یہ ہو رہا ہے بہت سے منوش کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے ہماری بیماری پہ بیماری آتی جاتی ہے اس کے پیچھے کا کارن بھی یہی ہوتا ہے کیا آپ ایک تو گلت دشاہ کے اندر بھگوان کا پوجہ نرچن کر رہے ہو گلت دیوار پر بھگوان کا لگانی کی وجہ سے آپ کی یہاں گلتیاں ہو رہی ہے اور بیماری دکھی آتی ہے تو ایک تو باتھروم کی دیوال کے اوپر بھگوان کو نہیں کھڑا کرنا ہے بٹھانا نہیں ہے تشویر نہیں رکھنا ہے مندین نہیں رکھنا ہے لیٹنگ کی دیوال سے لگے ہوئے بھی آپ کو مندین نہیں رکھنا ہے اگنے کون میں بھگوان نہیں بٹھانا چاہیے بیٹڈروم کے اندر بھگوان نہیں بٹھانا چاہیے اور کھیچن میں یعنی رسوئی گھر کے اندر بھی بھگوان کی پوجہ نرچن نہیں کرتے ہیں اور دکشن پشن کونہ جس کو یم استان بولا جاتا ہے اس یم استان میں بھی بھگوان کا پوجہ نہیں کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کی مرتیوں کو دکشن مکھی رکھ کر کے پوجا نہیں کی جاتی کیول کالیمہ بہرو جی اور ہنمان جی کو چھوڑ در کے اب انگلا پرشنہ آتا ہے کہ ماں کو بھوگ کیا دے اور کیسے دے یہ منوشوں کو نہیں معلوم ہندو دھر میں سناتن ہندو دھر میں ان کو پچیس سال تیس سال کسی کو پچاس سال بھی ہو گیا ہے فندو انہیں نہیں معلوم کہ ماں کو بھوگ کیا دیا جاتا ہے جب نیند کھلے تب ہی جاگ گئے یہی مان کر کے چلو زندگی بھر آپ نے پاپ کرم کیا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے بی بی کے لیے کمائیا یا چلو محنت کر کے کمائیا فندو بھگوان کا نام نہیں لے پائے فندو اب یدی آپ جاگ گئے ہو دیوی ماں کی کرپا آپ کے اوپر پرس رہی ہے آپ پوجا پاتھ کرتے ہو ان کی استطیقہ پاتھ کرتے ہو تو پھر ماں کو بھوگ تو دینا پڑتا ہے جیسے آپ فاکر جی کو بھوگ لگاتے ہو تو ماں کو بھی بھوگ لگتا ہے چاہے ماں جگہ جنی کالی ماں ہو یا پھر درگا ماں ہو یا پھر تارہ دیوی ہو کوئی بھی دیوی ہو ان کو بھوگ عوشے لگانا چاہیے اور بھوگ لگانے کے لیے پہلا جو سب سے بڑیا بھوگ ماں کو لگتا ہے وہ ہے کہ ایک نیبو کاٹ کر کے ماں کے سامنے رکھ دینا چاہیے ایک نیبو کے دو ٹکڑے کر کے ماں کے سامنے رکھ دیجئے وہ ماں کا بھوگ ہو جاتا ہے دوسرا بھوگ ہوتا ہے ماں کو کپور کی ٹکڑی کے اوپر دو لونگ فول والے رکھ کر کے آگ لگا دیجئے وہ بھی بھوگ ہی ہوتا ہے اور نمبر تیسرا بھوگ ہوتا ہے ایک نیبو کے دو ٹکڑے کرنا ہے دونوں ٹکڑوں کے اوپر مٹھائی رکھنا ہے یا بتاسہ رکھنا ہے بتاسے کے اوپر کپور رکھئے کپور کے اوپر دو دو لونگ رکھئے اور ماں سے اس کی تیلی سے آگ لگا دیجئے جب تک اگنی پجلے رہتی ماں سے پرارتھنا کرتے رہیے کہ ہے ماں مجھے تیری سب کرپا چاہیے تیرا ہاتھ چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ کو کرپا عوشت ملے گی پر تو یدی بھگوان سے آپ سودھا کرو گے عشور سے سودھا کرو گے تو آپ کا وہ عچھا پوری ہونے میں سمجھ لگے گا آپ انہوں رشوت دینا چاہتے ہو کہ ماں یہ دے دوان یہ چڑھا دوان آپ میرا ایک کام کر دو تو اس عچھا کو پورا ہونے میں سمجھ لائے گا پر انتو نشل بھاو سے یدی آپ ماں کی سیوا کرو گے بھوگ دو گے تو اس کا ہاتھ آپ کے اوپر عوشی آئے گا جیسے ہم سادھنا کرتے ہیں تو سادھنا کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں شکتی پرابت کرنا ہے اور اس شکتی سے ہمیں پروپکار کرنا ہے یا پھر شتروں کا ناش کرنا ہے میں نے بہت سے منوشے دیکھیں بہت سے دیکھیں ہیں جو صرف اپنے شتروں کا ناش کرنے کے لئے ماں بگلا مکی کا انوشتحان کرتے ہیں کالی ماں کا انوشتحان کرتے ہیں بہرہ جی کا انوشتحان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے شتروں کا ناش کرنے کے لئے ماں تُو ہمارے پاس آمیں تیری صدی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے شترو ناش ہو جائے یدی آپ اس وقار کی سنگل تو لے کر کے کوئی سپسیا کر رہے ہیں کوئی سادنہ کر رہے ہیں تو ماں بہت مشکل ہے کہ آپ کے پاس آئے کیونکہ وہ آئے گی پر آپ کی بہت پرکشہ لے گی اور اس پرکشہ میں آپ کو پاس ہونا پڑے گا اور پرکشہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جان نہیں نکلتی اوف نہیں ہوتا ہے پرنتو آپ کو بھینکر کست کی پرابتی ہوتی ہے جیسے کی ایک طریقے سے وہ سادھک ویکتی کے لئے واسنہ ہوتی ہے جیسے ایک پریمی اور ایک پریمی کا ہوتے ہیں تو پریمی اپنی پریمی کا سے ہمیشہ واسنہ دیکھتا ہے کہ کب میں اس کا بھوک کروں وہاں پہ واسنہ ہوتی ہے اور جہاں واسنہ ہوتی وہاں پہ اچھا بھی ہوتی ہے کہ یہ میری سیوہ کرے گی یہ میرے ساتھ رہے گی یہ میرے کو سکھ پردان کرے گی یہ میرے کو آنندت کرے گی یہ واسنہ ہو جاتی ہے وہاں پر پریم تو کرتا ہے پرنتو ساتھ میں واسنہ آوشہ ہوتی ہے تو جہاں واسنہ ہو جاتی ہے وہاں پہ اچھا ہو جاتی ہے اور جہاں اچھا ہو جاتی ہے کبھی اچھا کی پورتی نہیں ہوئی آپ کی تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے ایسے ہی ایک سادھک آدمی کی ایک واسنہ ہوتی ہے کہ ماں یا جو میں شکتی ہے وہ شکتی میرے پاس آ جائے میرے کوئی شکتروں کا ناش کرنا ہے یہ آپ کی واصنہ ہوتی ہے اور جہاں واصنہ ہوتی ہے اور یادی وہ اچھا آپ کی پوری نہیں ہوئی تو آپ کو کشت کی پرابطی عوش ہوگی اس لیے اچھا مت رکھو واصنہ مت رکھو آپ پریم کرو انشل پریم کریے تو جگہ جنی آپ کے پاس آئی گی انیتہ نہیں آئی گی آپ کتنا ہی کچھ کر لیجئے اور وہ آگئی تو جلدی چلی بھی جائے گی اور جب جائے گی تو الٹے سے لات مار کر کے جائے گی کہ آپ کہیں کہ نہیں رہو گے آپ برباد ہو جاؤ گے اب اگلا پرشنہ آتا ہے ماتا کالی کی سواری آتی ہے تو کیا کری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماتا کالی کی سواری آنے کا مطلب ہے آپ کے شریر میں ایک ایسی صد آتما آ رہی ہے جو کبھی سو دو سو چار سو آٹھ سو سال پہلے مر چکی ہے اور اس آتما نے اشور کا نام لیتے لیتے یعنی ماں کالی کا کریم کالی کا ہے نمہ یا پھر کریم 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 ریم ریم ہوم ہوم لکشن کالی کے کریم 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 ریم ریم ہوم ہوم یہ منطر لے کر کے یا پھر تارہ ماں کا منطر لے کر کے ہوم اسریم ہوم یہ منطر لے کر کے یعنی بہت جب کر لیا تو جب کرنے کے بعد میں اس شکتی سے اس کو آشروات پرابط ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کالی ما یا تارہ ما کے روح میں آ کر کے پوون کے روح میں آ کر کے وہ پروپکار کے لیے آتی ہے اور ہمیشہ دھیان رکھیں جتری بھی سواری آتی ہے یہ صرف پروپکار کے لیے آتی اور آپ ان سے اپنا سوارت کی بھرتی کراتے ہو تو وہ ناراج بھی ہوتی ہے اور کئی بار آپ کی سوارت کی بھرتی بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جیسے کسی کے شریع میں پوین آئی آپ کے منوں میں لوگ لالت اٹھنے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کرا دو میرے بھائی کی شادی کرا دو میری بیٹی کی شادی کرا دو ہمارے پاس مکان نہیں ہمیں مکان دے دو میرے بیٹے کی سروس لگوا دو ہم اس سے مانگتے ہی رہتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں پھر انتو وہ بھی کہتی تم مجھے کیا دے رہے ہو تو اس کی بھی ایک اچھا ماں پیدا ہو جاتی ہے ایک واسنہ پیدا ہو جاتی ہے اور یدی آپ وہ چیز نہیں دے باتے ہو تو اس نے جو دیا وہ واپس لے کر بھی چلی جاتی ہے اس لئے جب پون آتی تو ان سے مانگو مت وہ صرف پروپکار کے لیے آتی ہے کے ول پروپکار اب سواری آتی ہے تو کیا کریں اب جب آتی ہے تو ان کو بھوگ لگانا ہوتا ہے ان کے نام کا دیپک لگانا ہوتا ہے تیس چوہاروں پر جو ہے ہون پھجن کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے چوہاروں پر گنگہ اسنان کرنا ہوتا ہے نربدہ جی اسنان کرنا ہوتا ہے پویتر ندیوں میں اسنان کرنا ہوتا ہے کون کون سی پویتر ندیاں یہ ندیاں جو میں نام بتانے جا رہا ہوں ام گنگیچے یمونیچے گوداوری سرفتی نرمدے سندیو کاوری جللے جللے اسندم گرو یعنی کی ان سب ندیوں کا ہم آوہان بھی کرتے ہیں اور ان میں اسنان بھی کرنا چاہیے تو سب سے بڑی بات تو ہے کہ تیرتھوں میں جا کر اسنان کرنا چاہیے ہماری یہاں اکہون باون بیشن شکتی پیٹ بنائے گئے ہیں ان شکتی پیٹ پہ جا کر درشن کرنا چاہیے وہاں دو چار آٹھ دن لو کر کے جپ تپ کرنا چاہیے ہون کروانا چاہیے یعنی کسی کے یہاں پر دیوی ماں کی سواری آتی ہے تو اب ان سے بات کیسے کریں تو بات کرنے کا کیا مطلب جب وہ شریر میں آئے گی تو بات پوش کرے گی ہی کرے گی اور جس کے یہاں پر ماں جگ دمب آتی ہو تو اسے اپنے گھر کے مکھ دوار کے اوپر ہمیشہ لوم کی مالہ لگا کر کے دھنڈا پہراتے ہوئے رہنا چاہیے گھر کے اندر شدتہ سوچتہ پوشتہ کا مینٹین کرنا چاہیے ماں سکھ دھم کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے یہ دی آپ ماں سکھ دھم کے نیموں کا پالن نہیں کرتے ہو تو وہی شکتی جو پون آئی ہے وہی آپ کو تکلیب دینا پرادم بکر دیتی ہے آپ کو برباد کر سکتی ہے اور آپ کا کسی پرکار کا کوئی بھی کام نہیں کرے گی اس لئے ماں سکھ دھم کے نیموں کا عوشتہ پالن کریں اور ایسے اسری جس کے شریر میں پون آتی ہو ایسے اسری جس کے شریر میں اس پرکار کی دیوی دیوتا آ کر کے دیوی دھام لگاتے ہیں اس اسری کو تو یدی وہ رجل صلاح سے ہوتی ہے تو اسے کم سے کم پانچ دن تک تو کچھن میں بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اس کے گھر میں بھی پانچ دن تک کوئی بھی اسری اشد اسری کھانا نہیں بنائیں اس بات کا عوشتہ دھیان رکھیں انمیتہ آپ ہمیشہ کنگال اور برکت نہیں ہوگی آپ کے یہاں دلیل دیتا آ جائے گی بیماری آ جائے گی اب پرشن آرتہ ہے فیل سے کہ اسری سکت کا پاٹ بل ورکش کے نیچے بیٹھ کر کب کریں کیسے کریں اور کیا ویدھان ہوگا تو اس کا یہ ارث ہے کہ بل ورکش کے نیچے اسری سکت کا پاٹ گھرو پششی یوگ سے پرانم کر سکتے ہو یا پھر سروار سدھی یوگ سے کر سکتے ہو ابشت سدھی یوگ سے آپ کر سکتے ہیں اور سری سکت کا پاٹ جو ہے دیپک لگائیے گا ایک کلس کی اسطحنا کریے گا ایک لال چوکی بٹھائیے گا اور اتر مکھی ہو کر کے آپ کو بل ورکش کے نیچے بیٹھ کر کے سری سکت کا پاٹ کرنا چاہیے شد سوچ اور پویتر وستر پہننا چاہیے اسی دنی سری ہے تو وہ پورنطہ سولہ شرنگار کر کے ہی بیٹھے اور یا پوروش ہے تو وہ اپنے بھارتی پریدھان میں سر پر ٹوپی پگڑی بھاند کر کے ہی بیٹھے اور چوٹی ادھی ہے تو چوٹی بھی بھاند کر کے بیٹھے تو آپ کا نشتی طور سے کام ہوگا جتنا آپ سری سکت کا پاٹ کریں گے اس کا دشانس ہون آپ کو مشری سے گھی سے مٹھے پدارتوں سے کرنا چاہیے حلوے سے کرنا چاہیے کھیر سے کرنا چاہیے کمل گٹے سے کرنا چاہیے سنگارے سے کرنا چاہیے اور یہ انوستان جب بھی ہوتے ہیں کوئی بھی دیوی ماں کے انوستان ہوتے ہو چاہے کالی ماں کے ہوتے ہو چاہے درگا جی کے ہوتے ہو چاہے لکشمی جی کے ہوتے ہو چاہے سرستی جی کے ہوتے ہو کم سے کم نو دن سے کم کا کوئی انوستان نہیں کرنا چاہیے یہ سب ہی دھنوں میں پیمی بندو ہو جو دیوی ماں کی اپاسنا کرتے ہو سادنا کرتے ہو نو درگا کے اندر برت رکھتے ہو دیوی ماں پہ وشواس کرتے ہو تو جب بھی انوستان کریں کم سے کم نو دن سے کم کا انوستان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے اس میں نو دن کا بہت مہتو ہے نو کے گریت میں ہی کر سکتے ہیں نو دن کا اٹھارہ دن کا ستہائیس دن کا اور نو دیویاں بھی ہوتی ہیں جو مین دیویاں ہوتی ہیں ہر دن کی اس لئے نو دن سے کم کا انوستان نہیں ہونا چاہیے انوستان میں ہون اوشی ہونا چاہیے بینہ ہون کے انوشتان پورن نہیں ہوتا ہے انگتہ شکتیاں جو ہے بھوک ہی ریتی ہے اور وہ آپ کو آشروات دینے کے وجہ شعب دے کر کے چلی جاتی ہے اب اس کے لئے کہتے ہیں کہ لشمی جی کے لئے سری سکت کا جب کر رہے ہیں تو سری سکت کا ہی پاٹ کرنا ہے اوم ہرن نورنام حریریم سرن رجل رسام چندرام ہرن میں لکشویم جاتو ویدو تام ماب جاتو ویدو لشمی منپگامنیم جشیام اس مقار سے یہ منطر ہے اس منطر کا جب آپ کو کنٹینی پورے سولہ ریچائیں ہیں اس کے اندر ان سولہ ریچائوں کا آپ کو پاٹ کرنا ہے یا بھی پہلے کسی گروہ موقع سے عوشت پر آپ کر لیں اپنی مرضی سے لکھا ہوا کتاب کا ہو یا یوٹیوب سے سن کر کے لشمی جی کا انشتان نہیں کرتے ہیں گروہ کے سانیدے میں کریں تو بہت اچھی بات ہے یا پھر گروہ سے پہلے اس منطر کو بولنا سیکھ لیں اور اس کے بعد میں ہی انشتان کریں اور بلو برکش کے نیچے دلکشوی پرابتی کرنا ہو آپ کو تو کملا دیوی کا کوئی منطر ہوتا ہے اس منطر سے آپ جب کر سکتے ہیں یہ منطر آپ جب کر سکتے ہیں یہ منطر بھی کر سکتے ہو اور نوان منطر بھی کیا جا سکتا ہے نوان منطریاں نے اس میں سب جگہ آپ کو ماں شبد کا پریوک کرنا ہے گا شبد کا پریوک نہیں کرنا ہے اینگ نہیں بولنا ہے رنگ نہیں بولنا ہے کلنگ نہیں بولنا ہے اس بات کا وشیدہ نہیں ہے اور اوم شبد بھی لگائیے اینگ رنگ کلنگ برمہانڈ کا منطر ہے پرامپتہ پرماتما کے آواز ہے جہاں سے برمہانڈ سے جو آواز آ رہی ہے وہ آواز سب اوم شبد کی ہی آ رہی ہے تو اوم تو برمہانڈ کا منطر ہے اس لئے آپ کو اوم لگانا ہے ہر منطر کے آگے اوم لگا سکتے ہو ہاں یدی شت کرم کر رہے ہو تو اوم مطلب لگائیے گا شت کرم کا مطلب ہو گیا کسی کو پاگل کرنا ہو کسی کو مارنا ہو شتروناش کرنا ہو یا پھر اچھاٹن کرنا ہو وشی کرن کرنا ہو ان منطروں میں شت کرم کا پریوگ کرتے ہیں تو اوم شبد کا پریوگ نہیں ہوتا ہے باقی ہر منطروں میں اوم شبد کا پریوگ کریے گا تاکہ آپ کا کام آسانی سے ہو جائے جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ منطر ہے کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں جائے ماتا دی جب کر رہے ہیں ہم تو کیا اس کا کچھ فرق پڑے گا ہاں اس منطر سے بھی فرق پڑے گا آپ کو ماں کی کرپہ اوشش پرابت ہوگی آپ کے کل دیوی کی کرپہ اوشش پرابت ہوگی تو کوئی جروی نہیں کہ آپ سنسرت کے ہی منطر بولو آپ سب جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی یہ بھی اگر بولنے لگ جائیں گے تو آپ کی کل دیوی اور انی جو آپ کی اسٹ دیوی ہے دی ہے تو ان کی بھی کرپہ پرابت ہو سکتی ہے آپ کو صد رستے پر لے جا سکتی ہے صد گرو کے پاس پہنچا سکتی ہے جہاں پر آپ کو اور انی منطر بھی جان کا پرابت ہو سکتا ہے اور پرشن آتا ہے آگے کہ کسی کو کل دیوی یا کل دیوتا کا پتا نہ ہو تو کیسے پتا کریں یہ بہت رہسیمائی پرشن ہے تو کسی منوشے کا کل دیوی یا کل دیوتا کا پتا نہیں ہے تو اسے اپنے ہی گھر میں جہاں پر وہ رے رہا ہو ایک عشان کون میں جو پرنطہ پویتر ہونا چاہیے لیٹرین ماتروم سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی گٹر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر آپ کل دیوی اور کل دیوتا کے نام سے کلس کی اسٹھاپنا کر دیں اور کلس کی اسٹھاپنا کرنے کے بعد میں ماں بھگوٹی بھوانی درگا ماں کی اکیشی تشویر لگا دیں یا ایک مرتی لا کر کے آپ رکھ لیں جو ٹھوس دھاتو کی ہونا چاہیے پولی مرتی کی پوجہ نہیں کر کی جاتی ہے اور کلس کے سامنے بیٹھ کر کے آپ رو جانا جو ہے اوم کل دیوی بھو نمو نمہ یہ مندر جب کرنا ہے اوم کل دیوی بھو نمہ بولتے ہوئے آپ کو گوگل کی دھونی بھی کرنا ہے گھر کے اندر تو کچھ سمیں پشاہ دیسا آئے گا جب آپ کی آتما کی آواج اس کل دیوی تک پہنچے گی تو آپ کوئی بڑے بزرگ اوش پہچان ٹکرا جائیں گے کوئی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا کسی نیٹ پر آپ سرچ کرو گے تو مہا پر مل جائے گا کہیں نیکہ جسے آپ کو رستہ اوش ملے گا کہ آپ اپنے کل دیوی کے اسطان تک اوش پہنچ جاؤ گے پر تو رو جانا آپ کو کرنا ہے دونوں سمیں اس جگہ دیپک اوش لگانا ہے دیپک جب تک جلتا رہتا تب تک آسن سے نہیں اٹھیں اوم کل دیوی بھیو نمہ اوم کل دیو تائنمہ اوم کل دیوی بھیو نمہ اوم کل دیو تائنمہ اس منطر کا جب کرتے رہیں ایسے بھی کل دیوی کوئی بھی ہو ہر دیوی کے لیے اوم ایم ریم کلیم جامنڈائی بچے اس منطر کا جب کر سکتے ہو تو اس منطر کا بھی ایدی آپ جب کرو گے اوم کل دیوی نمہ اوم ایم ریم گلیم جامنڈائی بچے اوم کل دیوی نمہ اوم ایم ریم گلیم جامنڈائی بچے اس منطر کا بھی ایدی کنٹینوی آپ نے جب گیا ایک مالا دو مالا پانچ مالا جو آپ کی شردہ ہو تو ایک سمیں بعد نشت طور سے آپ اپنے کل دیوی کے اسطحان تک پہنچ جاؤ گے اور پھر بھی جدی آپ کے پاپ کرمہ آنے آتے ہیں تو آپ جو جب کرو گے یہ جب کبھی بھی نشت پھل نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کل دیوی سے ملنا چاہتے ہو آپ کو سپنے میں آ کر کے وہ بول سکتی ہے کہ کون کل دیوی ہے آپ کو عوشت دکھے گی چاہے وہ بیجہ سن کے روپ میں نجر آئے چاہے وہ درگا ماں کے روپ میں نجر آئے چاہے وہ کالی ماں کے روپ میں نجر آئے آپ کو سپنہ آئے گا تو جو سپنہ آئے بس سمجھ جانا وہ ہی آپ کی کل دیوی ہے اور اس کی پوجہ کرنا پرارمب کر دیں اب اگلا پرشن آتا ہے نو راتری میں پریوار کا کوئی ویکتی مر جائے تو کیا ہون پوجن سادنہ کر سکتے ہیں بہت رہ سمئی پرشن ہے اور بہت گمبھیر پرشن بھی ہے نو راتری میں پریوار کا کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو جب تک اس کے یہاں پر کسی بھی پریوار میں اس کل کے اندر جب تک کہ اسی نو راتری میں کسی بچے کا جنم نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس پریوار میں نو راتری نہیں منائی جاتی ہے ایک تو یہ ہمیشہ دھیان رکھئے یہ ہماری پرمپرہ ہے پریپاٹی ہے پرتھا بھی ہے اور ریتی ریواج میں اور یدی آپ نو درگا منا ہوگے اس سمیں پہ جس سمیں پہ پریوار میں کسی کی مرتی ہوئی تھی تو آپ کیاں انشتھونا پرارمب ہو جائے گا اس لئے میرا بار بار آپ سے ریکویسٹ ہے پرارتنا ہے کہ جس سمیں پہ پتا کے مرتی ہوئی ہو جس دن ماں کی مرتی ہوئی ہو جس دن آپ نے گروہ بنایا تھا اس گروہ کے مرتی ہوئی ہو اس دن کبھی کوئی بھی مانگلی کارکم جندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے اندھی تھا وہ مانگلی کارکم اب مانگلی میں پریورتن اوشی ہوگا یدی آپ دکان کا ادھاٹن کرتے ہو تو دکان برباد ہو جائے گی یدی آپ لڑکے کا بیوہا کرتے ہو تو بیوہا اوشی ٹوٹ جائے گا لڑکی کا بیوہا کرتے ہو تو لڑکی کا بیوہا ٹوٹ جائے گا اس لئے سب جتی جتے بھی ہیں نوٹ کر کے رکھ لیں کہ جس دن کتاق کی متی ہوئی ہو جس تیتھی کو جس نقشتر میں جس تیتھی کو اس تیتھی کو کوئی بھی مانگلی کارکم نہ کریں جس تیتھی کو ماں کی متی ہوئی ہو اس تیتھی کو کبھی بھی مانگلی کارکم کے لئے گھرہ پویش وگرہ نہیں کرنا چاہیے اور جس آپ نے گروہ سے گروہ دکشا لی ہے اور یدی گروہ کی متی ہو گئی تو جس دن جس تیتھی کو گروہ کی متی ہوئی ہے ہندو ماتس کے انساء اس تیتھی کے دن کبھی کوئی بھی مانگلی کارکم مت کرنا انیتہ برباد ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے کتنا ہی بڑا سے بڑا تانترک لیاؤ بڑا سے بڑا اوگھر کر لینا بڑا سے بڑا اگھوری کر لینا کسی کی تاکت نہیں ہے کہ آپ شاپ سے بچا سکے تو نو راتی میں پریوار میں کسی کی مطی ہو گئی یا نو راتی چل بھی رہی ہے اس دوران ہو گئی ہے تو پوجا نہیں کرنا چاہیے یدی آپ نے ناندی شراد کرم نہیں کرایا ہے پوجا کے پہلے تو پھر آپ پوجا کرنے کا عدی کار نہیں رکھتے ہو پرنتو یدی آپ جانی ہو اور یدی آپ نے نو راتی میں پوجا کے پہلے ناندی شراد کرم کر لیا تھا تو پھر پوجا کنٹیونی آپ کر سکتے ہو سوتک پاتک کا دوش نہیں لگتا ہے پرنتو یدی نو راتری میں آپ نے کوئی ناندی شراد کرم نہیں کیا اور نو درگا بٹھا دی جوارے بٹھا دی ایک بوجن ارچن چل رہے تھے بیچ میں گھر پریوار کے کسی صدس سے کی مرتی ہو جاتی ہے تو سوتک لگ جاتا ہے اب آپ کو نہ تو پانی چھڑکنا ہے نہ اس اسطحان پر بھی نہیں جانا ہے جہاں پر آپ نے جوارے لگائے ہیں کلس کی اسطحب نہ کی ہے یا ماں کی پراتھنا کرتے تھے اب اس اسطحان پر پنڈید بھی آ کر کے پوجا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ہی گھر کے اندر بٹھایا ہوا تھا اور گھر پر سوتک لگ جاتا ہے اور جہاں سوتک پاتک ہوتا ہے اسے اشدتہ کہتے ہیں اور پویتتہ کہتے ہیں اسی لیے وہاں پہ پوجا آپ کو بند کرنا ہوگی